ایک کولمبین ڈرگ لارڈ اور نارکو ٹیررسک تھا وہ تاریخ میں سب سے دولت مند کرمینل تھا اور ایٹیز اور نائنٹیز میں سب سے طاقتور ڈرگ ڈاؤن تھا اس کی موت کے وقت اس کے احساسوں کی کل مالیت تیس بلین یو ایس ڈالرز تھی یہ دوہزار اکیس کے چونسٹھ بلین یو ایس ڈالرز کے برابر ہے انیس سو نواسی میں فوربز میکرین کے مطابق وہ دنیا بر میں موجود کل دو سو ستائیس خربتی افراد میں سے ایک تھا اپنے عروج کے وقت وہ ہر ہفتے ایک ہزار یو ایس ڈالرز کے رپٹ بینڈز صرف اپنے پیسوں کو پانچنے کے لیے خریدا کرتا تھا اس کی زمین میں دبائی گئی اور ویر ہاؤسز میں جمع شدہ رقم کا دس فیصد چوہے کھا جایا کرتے تھے یا گم جایا کرتا تھا زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ مفرور اور روپوشت تھا تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ بیٹی کو ٹھنڈ لگنے پر آگ جلانے کے لیے دو ملین یو ایس ڈالرز کرنسی نوٹس جلا دیئے تھے ہم بات کر رہے ہیں پبلو ایس کو بار کی جو اپنے وقت پر منشیات کی دنیا میں سب کا باپ تھا لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں ناظرین سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے تاکہ آپ سنتے رہیں اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بس ڈسکریپشن میں جائیے اور اپنی پسند دیدہ ویڈیو پر کلک کیجئے اس کی رستے میں جو بھی آیا دبا دیا گیا یا دنیا سے اٹھا دیا گیا اس کا ایک سادھا سا حصول تھا سلور اور لیڈ یعنی چاندی یا گولی یا کہہ لیجیے رشورت یا موت وہ انیس سو ستر میں ایک معمولی چور تھا اور انیس سو اسی تک کی کلیل وقت میں وہ دنیا کا مالدار ترین ڈاؤن بن چکا تھا اس کی بندوقوں نے امیر اور غریب کی کبھی تمیز نہیں کی اس کی گولیوں کی بھیٹ عام شہریوں اور مخالفین سے لے کر ججز پولیس وکلا حد تک صدارتی امید وارسیاہ ستدان تک چڑھے انیس سو ستر میں جب ایسکوبار اور اس کے کچھ آدمیوں کو بارڈر کراس کرتے ہوئے اٹھارہ کلو گرام کوکین کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تو ایسکوبار نے آفیسرز اور جج کو باری نشوہ توفر کی لیکن وہ نہیں مانے ایسکوبار نے اس کے بعد گرفتار کرنے والے دونوں آفیسرز کو قتل کروا دیا اور یوں ثبوتوں کے عدم دستیابی کے سب کیس بند ہو گیا انیس سو نواسی میں ایسکوبار نے ایک مخبر کو قتل کروانے کے لیے اس واقعہ کے صرف نو دن بعد ہی ایسکوبار نے ایک بارود سے بھرے ٹرک سے کولمبین ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ آف سیکیورٹی یعنی ڈی اے ایس کی امارت کو اڑوا دیا اس دماغے کا مقصد تھا ڈی اے ایس کی ڈائریکٹر کو قتل کروانا لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا اس دماغے میں ترے سٹھ بے گناہ آفراد مارے گئے اس سے پہلے انیس سو پچاسی میں ایسکوبار کی ایک گینگ نے کولمبین سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا تمام فیلو اور ریکارڈز کو جلا دیا گیا جو ایسکوبار کے جرائم کے متعلق تھی بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا اور حکومت سے مذاکرات کر کے انہیں چھوڑا گیا اوپر بجائے گئے سارے حملے ان لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے تھے جو ایسکوبار کے دشمن تھے اور ایسکوبار کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنے کے حمایت نہیں تھے ایسکوبار نے سپریم کورٹ پر حملہ کروا کے اپنے سارے مطالبات منوا لیے تھے اور ریکارڈ جلوا دیے تھے حتیٰ کہ انیس سو ایک آنوے میں اس نے سیاستدانوں کو خرید کر قیدیوں کے ٹرانسفر کا قانون ہی ختم کروا دیا وہ کہا کرتا تھا کہ امریکہ میں جیل ہونے سے بہتر ہے کہ کولمبیا میں قبر ہونا جب امریکہ کو اس کی حوالگی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو ایسکوبار نے اپنے دشمنوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا حتیٰ کہ مخارفین کم پڑ گئے اور حمیتی زیادہ اس کے مشکر حالات میں اس کی پرتشدد کاروائیاں مزید بڑھ جاتی تھی جو کہ ایک وارننگ ہوتی تھی اس نے اپنی زندگی میں تین مخارف صدارتی امید وار ایک اٹارنین جنرل کئی ججز اور تقریباً ایک ہزار سے زیادہ پولیسہ ہلکاروں کو قتل کروایا تھا اس کے علاوہ وہ لاکھوں شہریوں کا قاتل تھا انیس سو ایکانوے میں اس کی تنظیم کی پرتشدد کاروائیوں میں پچیس ہزار ایک سو افراد قتل ہوئے اور انیس سو بانوے میں ستائیس ہزار ایک سو افراد اس کی بربریت کے پینٹ چڑے وہ اپنا سور و رسوخ قیم کرنے کے لئے کسی بھی حد کو جایا کرتا تھا جو لوگ خریدے نہیں جا سکتے تھے اسے اس کے شوٹرز رستے سے ہٹا دیتے تھے اور اسکوبار سے اس کا انام پاتے تھے وہ لاشوں پر سے گزر کر ڈاؤن بنا تھا اور اس نے کولمبیا کو ورلڈ مرڈر کیپٹل بنا دیا تھا پبلو اسکوبار کولمبیا کی شہر رائو نیگرو میں یکم دسمبر انیس سو انچاس پیدا ہوا اور میڈلین میں پروان چڑھا وہ کالج لیول پر ہی کریمنل ایکٹیوٹیز میں شامل ہو گیا تھا اس لئے گریجویشن سے پہلے ہی سکول چھوڑ گیا پہلے پہلے وہ غیر قرونی طور پر سگرٹ فیک لاٹری ٹکٹ فیک ڈپلوماس اور سمگلڈ سٹیریو ایکویپمنٹس بیچا کرتا تھا حتیٰ کہ قبروں کے قطبے بھی اتار کے بیچ دیا کرتا تھا پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے موٹر سائیکلوں اور کاروں پر بیہا ساکرنا شروع کر دیئے اس کا علاوہ اغواہ برائے تاوان اور منشیات کی خرید و فروغ کرنے لگا انیس اور چھتر میں بقیدہ منشیات ٹریفکنگ کا پیش اختیار کرتے ہوئے اس نے اپنی منشیات کی تنظیم کی بنیاد رکھی اس کے بعد اس قبار نے کبھی پیچھے رہی تھے وہ دن دگنے اور راچ چوگنے پیسے کمانے لگا اس کی قسمت کا ستارہ عروج پکڑنے لگا تھا جا وہ بائیس سال کا تھا تو اس کا خواب تھا کہ وہ مہانہ ایک میلین کورمین ڈالرز کمائے لیکن صرف چار سال بعد وہ ایک سو ملین کورمین ڈالرز کمائے رہا تھا لیکن جون جون دولت آنے لگی خواب بڑھنے لگے اب اس کا خواب نہ صرف پیسہ کا مانہ تھا بلکہ منشیات کی دنیا پر حکمرانی کا تھا اور اس نے اس کے لئے ہر ممکنہ حق کنٹا استعمال کیا اب وہ وقت بھی آن پہنچا تھا جب پبلو ایس کو بار کورمبیا کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ ٹریفٹ کر بان چکا تھا وہ گلوبل کوکین مارکیٹ 80 فیصد کنٹرول کر رہا تھا اس نے کوکین کے اپنے لیبارٹریز قیم کر رکھی تھی اور آدھا میار کی کوکین مہیا کرتا تھا اس کی کوکین کی مانگ بڑھتی گئی کوکین کی تجارت کی سب سے بڑی مارکیٹ اس وقت امریکہ تھی یہ 1980 کا دور تھا اور وہ کورمبیا سے امریکہ میں 70 تا 80 ٹن کوکین مہانہ اور 15 ٹن روزانہ سمگل کر رہا تھا اس نے صرف منشیات کی سمگلنگ کے لیے 15 بڑے جہاز اور 6 ہیلیکوپٹرز خرید رکھے تھے اس کے لیے جہاز کورمبیا سے پاناما اور امریکہ ہفتہ میں کئی بار سفر کرتے تھے وہ اپنی منشیات سمگلنگ کا دیرہ اب امریکہ اور میکسیکو سے آگے وینزویلا، سپین اور یورپ کے دوسرے ممالک کی طرف بڑھا رہا تھا وہ 420 ملین یو ایس ڈالرز ایک ہفتے میں اور 70 ملین یو ایس ڈالرز ایک دن میں کما رہا تھا گولمین گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اب امریکہ کو بھی برابر مطلوب تھا گولمین گورنمنٹ اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ہر اس زبان کو خموش کر رہا تھا جو اس کے خلاف چلتے تھی اور پھر 1991 میں اس نے قیدیوں کے تبادلے کا یہ قانون ہی تبدیل کروا دیا وہ صرف دشمن ہی نہیں بنا رہا تھا بلکہ وہ غریبوں پر پیسہ لگا کر ان کی ہمدردیاں بھی بٹو رہا تھا جہاں وہ لوگوں کا ویلن تھا وہیں وہ بہت ساروں کا ہیرو بھی تھا اس نے غریب عوام کے لیے ہاسپیٹلز سٹیڈیمز اور حتہ کے غریبوں کو گھر تک بنوا کر دی یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر عوام نے اسے پناہ دے کر پولیس کے ہاتھوں کی افتاری سے بچا لیا یہی نہیں 1982 کے الیکشن میں جب ایس کبار نے حصہ لیا تو عوام نے اسے الیکٹ کروا دیا وہ الگ بات ہے کہ اس کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اسے اسطیفہ دینے پر مجبور کیا گیا اس نے اسطیفہ تو دے دیا لیکن چین سے نہ بیٹھا حتیٰ کہ اس نے تحریک کی سربرائی کرنے والے حریف تو قطر کروا دیا آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کی موت پر تیزیت میں پتچیس ہزار افران شریف ہوئے نائٹیز کی دہائی میں اس کبار مسلسل کولمبین حکومت سہارت جنگ میں رہا کولمبیا پر امریکہ کا پرائشر تھا کہ وہ اسکوبار کو ان کے حوالے کرے ان کے بہت سارے حریف اس سے امریکہ کے حوالے کرنے کی حمایت کر رہے تھے یہ دہائی اپنے حریفوں اور حکومت کے خلاف ریٹیلی ایج کرتے ہی گزاری 1991 میں قیدیوں کے ٹرانسفر کا قانون ختم ہونے کے بعد اسکوبار نے اس شرک پر سرینڈر کیا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جیل میں بند رہے گا اسکوبار نے اس کے بدلے کولمبیا کا سارا قرض اتارنے کی آفر کی جو کہ دس ارب ڈالرز تک پہنچ چکا تھا مذاکرات کامیاب ہوئے اور اسکوبار اپنی بنائی ہوئی ایک فائیو سٹار جیل میں رہنے لگا پبلو اسکوبار نے محل نماء خود کی تعمیر کی ہوئی اس جیل کو لکیٹی ڈرل کا نام دیا اس کی بنائی ہوئی اس جیل میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی نائٹ کلب، فٹبال کا میدان، پانی کے فوارے، گرم پانی کے غسر کھانے، ٹیلی فون، کمپیوٹرز اور فیکس مشین اسے میسر تھی وہ اس کو ساختہ اور خودکار جیل میں بیٹھ کر اپنی ڈرگ سلطنت کو چلا رہا تھا وہ یہاں اپنے نمیندوں سے میٹنگ کرتا اور انہیں احکام جاری کرتا امریکہ پہلے ہی کولمبیا سے اس کو بار کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا تھا لیکن جب اس کی یہ نام نے ہاتھ جیل مجرمانہ سرگرمیوں کا گاڑ بن گئی تو یہ پریشر مزید بڑھا اس کو بار کے حریف اور باغی یہاں لائے جاتے اور ان کو پرتشدد موت دی جاتی یہ جیل منشیات کی منڈی بان چکی تھی لیکن جب اسی طرح اس کو بار نے تنظیم کے دو ارکان کو یہاں عذیت ناک موت دی تو یہ معاملہ دبایا نہ جا سکا امریکہ نے دباؤ مزید بڑھایا تو کولمبیا کی حکومت نے اس کو بار کو گرفتار کر کے حکومتی جیل میں لے جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس کو بار کو اس فیصلے کی مخبری ہو گئی اور وہ لاکرٹی ڈرل سے فرار ہو گیا یہ انیس سو بانوے تھا اور اب اس کو بار کے خلاف باقردہ مین ہنٹ اپریشن کا آغاز کیا گیا وہ امریکہ کولمبیا اور حریف منشیات فیروشو کو براپر مطلوب تھا مفادات ایک ہوئے تو تینوں گروہ ایک ہو گئے اس کو بار کے حریف منشیات فیروشو کو باقردہ کولمبیا اور امریکی ایجنسیوں کی حمایت حاصل تھی اور یہ سب میڈلین کارٹل پر ٹوٹ پڑے میڈلین کارٹل کے کارندوں کو جن جن کر قتل کیا گیا یا گرفتار کیا گیا لیکن اس کو بار کچھ ایسا چھپا کہ سولہ ماہ تک پتہ نہ چال سکا کہ وہ گیا تو گیا کہا آخر کار فرار کے سولہ ماہ بعد کولمبیا فورسز نے کچھ کارز کو ٹریک کر کے اس کو بار کی لاس اولیویوس میں موجودگی کا پتہ لگا لیا اور پھر نے گھر کو گیر لیا اور دروازہ اڑا کر اندر گس گئے اس کو بار کے باڈی گارڈز نے جواباً فورسز پر فائرنگ کر دی ادھر اس کو بار نے چھتوں کو بھلان کر قریبی گلی میں اترنے کی کوشش کی لیکن وہ چاروں طرف سے گیرہ جا چکا تھا اب اس کو بار نے اپنا پسٹل نکالا اور فورسز کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا لیکن جلد ہی اس کے گارڈز مارے گئے اور اسے ٹانگ پہ گولیاں لگی آخر کار اس کو بار سمجھ گیا کہ اس کے عروج کا سورج غروب ہو چکا ہے اس نے اپنا پسٹل اپنے ہکان پر رکھا اور فائر کر دیا اور یوں دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ ڈاؤن نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کر لیا وہ دو دہائیوں تک انکہ ہی دہشت اور ناقابل بیان تباہی کا بحث بنا رہا لیکن بورے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور یہی قدرت کا فیصلہ ہے